زنبش یہ بلوچستان سے نشر ہونے والے ریڈیو زنبش کی حواظ ہے ایک اہم خبر کی تفصیل لیے آزر خدمت ہوں دنیا بر میں اسلامی ریاست کا خابلی عالمی سطح پر مذہبی انتیا پسند تنظیم دائش نے ولایہ پاکستان کے نام سے اپنے نئے تنظیمی دانچے کا اعلان کیا اور پاکستان میں دائش کے امیر کے طور پر ایک سابق پولیس اہلکار کو نامزد کیا گیا ہے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دائش کی سرگنیوں کا مرکز بلوچستان ہوگا اس قبر کی تفصیل سنتے ہیں اکیم بلوچ سے دائش نے فلایا پاکستان کے نام سے اپنا نئے تنظیمی دانچہ تشکیل دے کر سابق پاکستانی پولیس اہلکار داؤد محسود کو سربراہ مقرر کر دیا دائش کی سرگرمیوں کا مرکز بلوچستان بننے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے پاکستان کے انصداد دہشتگردی ڈپارٹمنٹ کے دو افسران نے پاکستانی میڈیا نیٹورک سما ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے ایک افسر نے میڈیا سے باتشیت کی اجازت نہ ہونے کے باعث نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ داؤد محسود کراچی کے قائد آباد پولیس اسٹیشن میں منشی کے عہدے پر تیونات تھا اس سے قبل وہ افغانستان میں مقیم تھا مئی دوہزار انیس میں دائش کی جانب سے ولایا پاکستان کے قیام کے بعد اس کے بلوچستان آنے کی اطلاحات ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکام کے مطابق دائش کے پاکستانی گروپ اور آئیسس کی عراق اور شام کی قیادت کا برائرہ کوئی تعلق نہیں فیصلے عراق اور شام میں کیے جاتے ہیں اور خراسان افغانستان کے ذریعے پاکستان تک پہنچتے ہیں داؤد محسود پہلے سے مجرمانہ ریکارڈ رکھتا ہے اس نے حکیم اللہ محسود کی قیادت میں تحریک طالبان پاکستان سے آغاز کیا اور ملا فضل اللہ کے دور میں ٹی ٹی پی کراچی کا سربراہ بنا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شدت پسند گروپوں کے خلاف آپریشن کے آغاز کے بعد وہ پاکستان سے فرار ہو گیا تھا پشاور سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کار اکیل یوسف زائی جو خیبر پختونخواہ میں دہشتگردی پر گہری نظر رکھتے ہیں کا کہنا ہے کہ داؤد محسود انتیائی متحرک اور سختگیر شخص ہے ساتھ ہی وہ ٹی ٹی پی میں کافی اثر اور رسوخ کا مالک بھی ہے انہوں نے مزید کہا کہ تحریک طالبان کی قیادت افغانستان میں مقیم ہے اس لیے گروپ اور نچلے طبقے کے ارکان کے درمیان رابطے کا فقدان ہے جس کے باعث داؤد کے سابق گروپ کے سختگیر کمانڈرز دائش میں شمولیت کا فیصلہ کر سکتے ہیں انصداد دہشتگردی ڈپارٹمنٹ بلوتستان کے سینئر افسر ڈی آئی جی احتزاز گرائیہ نے واضح کیا ہے کہ یہاں دائش کے پر چم تلے کوئی غیر ملکی جنگ جو کام نہیں کر رہا البتہ مقامی دہشتگرد گروپ لشکر جنگوی اور جیشل اسلام نے دائش سے الہاک کر لیا ہے یہی وجہ ہے بلوتستان میں دائش ابر کر سامنے آ رہی ہے لشکر جنگوی جو کہ کلادم سپا صحابہ پاکستان کا ہی ایک اور چہرہ ہے پاکستان میں شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں بالخصوص بلوتستان میں ہزارہ برادری کو نشانہ بنا رہا ہے یومن رائٹس کمیشن کی دوہزار اٹھارہ میں جاری رپورٹ کے مطابق دوہزار بارہ سے دوہزار سترہ تک آزارہ برادری پر حملوں میں تقریباً پانچ سو نو افراد کو قتل کیا گیا پچھلے چند سالوں میں بلوتستان میں ہونے والے متدد حملوں کی ذمہ داری دائش نے قبول کی جس میں مستنگ میں الیکشن مہم کے دوران ہونے والا خودکش دھماکہ بھی شامل ہے جس میں ایک سو اٹھائیس افراد لکمہ اجل بن گئے تھے اپریل میں کوئٹہ کے حلاقے آزار گنجی میں ہونے والے بم دماکے میں آزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے آٹھ افراد سمیت بیس آئیسس دائش نے احمق نیوز ایجنسی کے ذریعے اس عملے کی ذمہ داری قبول کی تھی پولیس حکام کے مطابق آلیہ چند ماہ کے دوران سیکیورٹی فورسز کی کوئٹہ اور گردو نوہ میں کاروائیوں کے دوران دائش کے بارہ سے زائد شدت پسند مارے جا چکے ہیں روامہ ستمبر کی چار تاریخ کو خاتون خودکش بمبار سمیت تقریباً چھ شدت پسند کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس کے قریب آپریشن میں ہلاک ہوئے جو آزار گنجی سمیت کئی عملوں میں ملوث تھے کاروائی کے دوران مکان سے دائش کے جنڈے اسلا اور دیگر سامان بھی برامد ہوا تھا اس کے اگلے ہی دن دائش نے اے مارک نیوز ایجنسی کے ذریعے اپنے جنگ جہوں کی پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کوئٹہ میں جڑپ کی تصدیق کی تھی اس واقعے میں ایک بلیس حفسر بھی ہلاک ہوا تھا کوئٹہ کے نوہ علاقے میں مائی میں کیے گئے آپریشن میں دائش کے نو شدت پسند مارے گئے تھے ڈی آئی جی گرائیہ کے مطابق دائش کے ہاتھوں متاثر ہونے والے سب سے زیادہ علاقوں میں مستونگ کوئٹہ خلات گزدار اور لسپیلا شامل ہیں یہ علاقے رہداری قیام اور بورڈنگ پوائنٹ کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں سی ٹی ڈی اککام کا کہنا ہے کہ ماضی میں ڈیرہ مراجمالی اور بولان میں بھی کچھ لوگوں کی موجودگی کی اطلاعات ملی تھی عراق اور شام میں دائش نے خلافت کے زیر قبضہ کئی علاقوں کا کنٹرول کھو دیا تاہم اعزاز گرائیہ کے مطابق دائش بلوچستان میں بدستور انتہائی موثر اور خطرناک ہے کیونکہ لشکر جنگوی بدستور اس گروب کا حامی ہے انہوں نے مزید کہا کہ گروب کا اثر و رسوخ ولایا پاکستان کے قیام کے بعد مزید بڑھ سکتا ہے بلوچستان میں مقیم ایک تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ یہ گروہ صوبے کے لوگوں کے لئے مستقل خطرہ ہے انہوں نے تصدیق کی کی مقامی شیعہ مخالف گروہوں بشمول جیش العدل جند اللہ اور جیش اسلام کی وفاداریاں اب دائش کے ساتھ ہیں رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے انٹرنیشنل سیکیورٹی سٹیڈیز کے ڈائریکٹر رفالو پنٹوشی کا کہنا ہے کہ عراق اور شام میں خلافت کے خاتمے کے بعد دائش کا ایک اہم مقصد خود کو پھیلتا ہوا دکھانا ہے نہ کہ سکڑتا ہوا مختلف علاقوں میں ولایتوں کا قیام دائش کی طرف سے اپنے پہلاو اور کامیابی کو ظاہر کرتا ہے انہوں نے کہا کہ مزید ولایتوں کے قیام کا مقصد علاقائی شدت پسندوں کو اپنی طرف راغب کرنا ہے متعدد بار دائش کی طرف سے اپنے سرکردہ رہنماؤں کو مختلف ولایتوں کی طرف بھیجنے پر غور کیا گیا ہے تاہم ان کے نزدیک یہ ایک خطرناک عمل ہوگا تاہم موجودہ لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے عراق اور شام ہی دائش کی توجہ کا مرکز رہیں گے شدت پسندی پر تحقیق کرنے والے کوئنز یونیورسٹی کے اسسسٹن پروفیسر امرنات امارا سنگم کا ماننا ہے کہ چھوٹی ولایتوں کا قیام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دائش پاکستان اور بھارت میں بھی اپنی کاروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ان کے خیال میں جب تک عراق اور شام میں حالات دائش کے لیے ساتھ کر نہیں ہو جاتے پاکستان اور افغانستان اس کی توجہ کا مرکز رہیں گے موسیقی